نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سیر کلے میں دوستو آج بات کریں گا واسٹو ٹپس کی اور جانیں گے پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں جنہیں ہمیں کچن میں کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے دوستو واسٹو ساست ہمارے جیون کا اہم عصہ ہے اس کو جوتیز کا ابھی ننگ مانا جاتا ہے واسٹو ساست میں کئی ایسے باتیں لکھی ہیں جن کا پالن کرنے سے ہمیں کشت نہیں ہوتا ہے واسٹو ساست کے انصار ہمارے گھر کی رسوئی ایک مہتو پورستان ہوتا ہے ہمارے گھر کی رسوئی میں کئی سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں جو گھر کی سکھ اور سانتی اور سمدھ کے لیے مانی جاتی ہیں آج ہم آپ کو ان پانچ چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو کبھی بھی کچن میں ختم نہیں ہونے دینا چاہیے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب پریں اور لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بل بٹن کو دبائیں نمبر ایک سرسو کا تیل سرسو کا تیل ہمارے کچن میں ہمیشہ پائے جاتا ہے سرسو کا تیل کا سمدھ سنی دیو سے ہوتا ہے جدی آپ کے کچن میں سرسو کا تیل سماپت ہو جاتا ہے تو اس سے گھر میں سنی دوست پیدا ہو سکتا ہے نمبر دو حلدی حلدی کا مسالوں میں پرموکستان ہے اور یہ ہمارے کچن میں ہمیشہ پائی جاتی ہے حلدی کا سمدھ گروہ سے ہوتا ہے گروہ کرپاہ ہونے پر آپ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بس سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اوپر گروہ دوست لگ جاتا ہے تو آپ کے پریوار کو کئی ساری سمسیاں کو سامنے کرنا پڑتا ہے نمبر تین نمک نمک ہمارے بھوجن کا پرموک ہا گئے اس کے بینہ بھوجن کی کلپنا کرنا اگر تھے نمک ہمارے کچن میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے نمک کا سمندھ راہو سے ہوتا ہے یعنی آپ کے رسوئے میں نمک کم ہو جاتا ہے تو آپ کو راہو سے جڑی سمسیاں ہونے لگتی ہیں اس لئے ہمیں کچن میں نمک ختم نہیں ہونے دینا چاہیے نمبر چار آٹا آٹا تو سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے کچن کا پرموک بھاگ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے گھر میں آٹا اکت کر کے رکھتے ہیں جب کچن میں ڈبے میں آٹا ختم ہو جاتا ہے پھر اس میں نئے آٹا بڑھتے ہیں لیکن واسط ساسط کے مانے تو ایسا کرنا ورث ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی کچن کے ڈبے میں آٹا ختم نہیں ہونے دینا چاہیے نمبر پانچ چاول آٹے کی طرح چاول بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتے ہیں چاول کو سکر گرہ سے جوڑا جاتا ہے سکر گرہ جیون میں سکر سویدہ دینے والا گرہ ہوتا ہے جس کسی کے گھر میں سویدہ میں چاول موجود ہوتے ہیں اس کے گھر میں سکھ اور سمردی بنی رہتی ہے اور جہاں چاول ختم ہوتے ہیں وہاں پر ریسانیاں آنے رکھتی ہیں تو دوستوں کیسی لگی ہے جانکاری ہمیں کمنٹ باکس میں جورو بتائیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں دھنیوات